اوے 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 یار دیکھ رہے ہو کیسی کالی گھٹا آئی ہوئی ہے چاروں طرف سے آ رہی ہے یہ دیکھو اس طرف سے بھی آ رہی ہے اور یہ بھی اور تھوڑا اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو وہ دیکھو یار چاروں طرف سے آ رہی ہے آج مجھے پکا لگ رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی پر یار موسم صبح سے ہی ایسا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یا سے ہوگے تو یار دوستو آج موسم صبح سے ہی ایسا ہوا بھائے کہ بادل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور یہ جو کالی گھٹا آپ دیکھیں نا یہ جو یہاں سے یہاں تک پوری پھیلی ہوئی ہے یہ اس طرف آ رہی ہے ہماری طرف اور دیکھتے ہیں بھائی کہ یہ اگر پوری آئی پورا آسمان گیڑلی اس نے تو بارش کے چانسز ہیں ورنہ آج پورے دن بارش نہیں ہوئی ہے یہ میں بتا دوں بھائی خیر سے بھائی ہم چلتے ہیں سیٹ اپ ہیں اور میں نے جو ہے وہ براؤنی کو اور اس کی ماں کو کھولا ہوا ہے باقی ہے دوستو براؤنی جو ہے وہ ہلکے ہلکے کافی بڑا ہوتے جا رہا ہے دیکھ رہے ہو کافی بڑا ہو گیا یار تو اب مجھے نا ڈر ہے کہ یار اس کی ماں جو ہے نا اس کو مارنا شروع نہ کر دے اور یہ خود بھی اپنی ماں سے لڑنا سٹارٹ کر دے گا بجائی یہ ہوتی ہے کہ اسیل میں خاصیت ہوتی ہے جب وہ بڑے ہونے لگتا ہے نا تو ان میں لڑائی یہ خود با خود آنے لگتا ہے ک کچھ نہ کچھ وہ خود ہی لڑتے ہیں اور جو نارمل بچے ہوتے ہیں چوز ہوتے ہیں وہ ان کو بھی مارتے ہیں آپ لوگ انہیں اکثر دیکھا ہوگا تو یہ جو ہے ہمارا اسیل ہے بھائی پیور تو دیکھ رہا ہے یار یہ اپنی ماں سے کپس لڑنا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر اسے ہمیں الگ کرنا پڑے گا پھر اس کی ماں اس کو خود ہی چھوڑ دے گی کیونکہ جب یہ حملہ کرے گا تو یہ حملہ کرے گا تو یہ پالک جو ہے میں لے کر آگیا تھا تھوڑی بہت کیونکہ ہمارے جو بجز ہیں کو کو یہ بہت پسند ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں یار یہ اور یہ ان کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے تو میں یہ ہفتے میں دو بار تین بار ایسے دے دیتا ہوں اور اکثر میں ویڈیو میں بھی دکھاتا ہوں یہ ہے تو دیکھنا کتنے شوق سے کھائیں گے یہ لو بھائی دیکھا ہوں ڈال کے آپ لوگو یہ دیکھنا یہ لو بھائی کھالو یہ دیکھئے گا یہ اتری مادی اور فوراں سے نیچے آئی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی یہ اس نے سٹارٹ کر دیا کھانا تو دوستو ہمارے جو بجز ہیں یار انہیں بہت زیادہ پسند ہے دیکھو نا کتنے پیار سے کھا رہے ہیں یار یہ دیکھو او بھائی فنش بھی کر دیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں کتنا پیار سے کھا رہے ہیں یار اور اتنے کیوٹ لگتے ہیں یار میرا نا قسم سے بہت دلتا ہے یار کہ اس کو میں نے بہت دل سے رنگ کر رہا تھا دوستو آپ لوگو یاد ہوگا میرے ولوگ میں جائے گے دیکھئے گا پرانا ولوگ ہے تقریبا پچھلے سال گئی ہے تو اس کے اندر جب میں نے شروعات کی دیڑھ سال ہو گئی ہے تو دوستو جب میں نے رنگ کر رہا تھا اس کو دیڑھ سال نہیں پچھلے سال ہی کر رہا تھا جب میں نے اس کو رنگ کر رہا تھا دوستو اتنا پیارات آئی ہے اب تو خیر اس کا رنگ بھی اتر ہی ہے وائٹ دیکھیں کئی کئی جگہوں سے کالا ہو رہا ہے بٹ یار اس وقت میں نے اتنے سارے توتے لائے کے رکھے تھے اس وقت ہم نے لوٹینو برڈ تو لوف برڈ کوکٹیل بھی تھے بجز تھے اور پتہ نہیں کون کون سے لائے کے ڈالے تھے باکی یار نیچے سے پھر اوپر بھیج دیا تھا وہ معاملات اس وقت ہی ہوئے تھے وہ آپ لوگ دیکھنا پچھلے بلوگوں میں آپ لوگو سب مل جائے گا تو یار دوستو آج جو ہمارا مین کام ہے وہ یہ تھا جو اس کو تو نہیں پتا تو ابھی میں اس کو بھی بتایتا ہوں اور آپ لوگو بھی بتایتا ہوں تو یار پھرکان آج جو ہے تم لوگو پتا ہوگا ہم نے کب سے ان کے نیچے انڈے رکھے تھے ہمیں انڈے بھی تو تھے ان کے نیچے یاد ہے کب رکھے تھے تو ان کی کینڈلنگ کرنی تھی بٹ ہماری خوشی کا جو ذریع ہے نا وہ مجھے ٹوٹتا وہ دکھائے دیرہا مجھے ابھی تک تو بہت excitement ہے ہاں انڈے کا ہیں یہ تمہارا سوال صحیح ہے تو دوستو ان کے انڈے کہاں گئے تو بے فکر رہے ہیں ہم نے توڑے نہیں ہے ان کے انڈے ان کے انڈے جو ہیں دوستو وہ ہم نے ان کے نیچے رکھ دیئے تھے پر یہ جو ہیں انہوں نے بھی ان کے انڈے چھوڑ دیئے ہم نے ان کے انڈے اس لیے رکھے تھے کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیئے تھے اور یہ بلکل بھی اس کو نا کیا بولتا ہے انکیو بیٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ کر رہے تھے جب تک اپنے انڈوں کو تو ہم نے ان کے نیچے رکھے پر انہوں نے بھی یار چودہ اگست سے پہلے سے ایک دن انڈے چھوڑے میں ہیں میں کافی نوٹ کرتا میں نے آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں پر میں نے بولا یار یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پھر انہوں نے انڈے چھوڑ دیئے اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے نہیں بنا ہوگا پر ختم ہو گیا اندر ہی تو یار آج ان کو دیکھتے ہیں کینڈلنگ کرتے ہیں اور توڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا بچے بنے ہیں یا نہیں تو بھائی کیمرہ تمہیں پکڑنا پڑے گا بھولے بھائی بسم اللہ کرتے ہیں دوستو چیک کرتے ہیں کہ کیا ان کے انڈوں میں یار انڈے تو بھاری ہو رہے ہیں بھاری میں آنے جائیں چھے پاسے بھاری ہیں بیٹے انڈوں کا یار آج انڈر آنا پڑے گا چلو یار ابھی دیکھتے ہیں دوستو کہ اس میں انڈے بنے ہیں یا نہیں یہ دیکھو یار بچہ بنامات ہو ہے اب اس کو دن کتناோ ہے پہلے میں وچک کرتا ہوں اس میں بھی ہے دیکھ رہا ہے تب چیک کریں یار دوستو یہ دیکھیں فلیش بن کر کے ہم نے دیکھا یہ دیکھیں اوپر سے دیکھ رہا ہے اوپر سے خالی لکا ساندر ہے اب یہ میرے سمجھ نہیں آرہا ٹائمنگ دیکھتے چلو یار ٹائمنگ دیکھتے ہیں انڈو کی پھر دیکھتے ہیں دوستو اگر ٹائمنگ نکل چکی ہے تو ہم ان انڈوں کو توڑ کے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ان کے اندر بچے ہیں یا نہیں پر اگر ٹائمنگ آؤٹ نہیں ہوئی رہ گئے کوئی پانچ دن یا چار دن بھی تو میں ان انڈوں کو واپسی رہا چلو یا راجہ چیک کرتے ہیں اس پر میں نے پلیٹ نکالی یہ گندی دوستو اب اس پر چیک ہوں گے یہ انڈے میں کوئی چیز اٹھاؤں جس سے اس کو توڑتے ہیں وہ رہی ہاتھ سے توڑ دو ہاتھ سے توڑ دی نا کرنا کرتے ہیں پہلے بھی میرے موں پہ چھٹے آئے تھے میں نے توڑاتا آڑا ہے بھائی تم تو گر رہے ہو گھڑے کا ہے آؤ آگیا اتنا چھٹے توڑی آئیں گے آجاب آگیا آبے بھائی جارے کی توڑ دو کیا ہوگیا ہے سر بچہ ہے بچہ بناوا ہے لیکن مر چکا ہے پہر سے توڑ کے دیکھ لیتے ہیں خون نکال دا ہے یہ دیکھیں دوستو مر چکا ہے وہ مر چکا ہے مر چکا ہے پیچھے رکھو دیکھا یہ وعدہ مر چکا ہے یہ بیٹ نہیں رہتے دوستو انڈوں پہ وہ انہوں نے ایک بچہ جو ہے مار دیا ہے اس کے اندر شاید وہ بچہ یہ بچہ بھی بن جا تھا پر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے نہ انکیوپیٹ سارے ہیں نہ انکیوپیٹ سارے ہیں انکیوپیٹر جو ہے ہمارا نہیں تو ہم اس میں رکھ دیتے ہیں پر یہ جو انڈا ہے نا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے اس کے حساب سے کیونکہ بچہ بن جا تھا ٹوٹل بٹ ابھی فل نہیں ہوا لیکن دوستو ٹائم جو ہے اپر ہو گیا تھا میں نے ویڈیوز میں دکھایا تمہیں ٹائم تقریبا تقریبا انڈے کو ہو چکا ہے کوئی 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 اپنا 21 دن میں بچے نکل جاتے ہیں اور تقریبا 19 دن ہو گئے ہیں پر بچہ فل طریقے سے نہیں بنا ابھی بھی اس کے ذردی ہے شہر کیا کر رہے ہیں پورا بچہ بنا یہ آنکھیں ہیں پورا اس کا سٹرکچر بناوا ہے دیکھو نا دردی ہے یہ سارا کچھ اس کا تلتا ہوا ہے اس والے انڈے کو ہم دیکھتے ہیں میں معلوم کرتا ہوں دوستو اگر کسی میرے دوستو اس کے پاس یا پھر میں دیکھتا ہوں کسی کبوتر کے نیچے رکھ کے کیا پتا ہو بیٹھ جائے اس کو رکھ لے اس کو جو ہم نو مولو دے تو بلکل دفنا دیتے ہیں اور اس انڈے کو ہم رکھ دیتے ہیں باپسی تو دوستو افران بھائی نیچے اس کو بیچاروں کو دفنا آنے گئے آئی جائے آئی جائے اس کو یار کیا بولتے ہو اس کے نیچے رکھیں میں تو بولنا یہاں 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 بیٹھ ہی نہیں رہا اور انہوں نے دوستو میں بات یہ ہے میں ابھی بھی بتا دوں کچھا ہے بچہ جو ہے یار تم خود سوچو 18 دن میں بچہ پھول ہوتا ہے اس کے ابھی بھی زردی بنی لیتی وہ زردی کب جائے کے پوری ہوتی خیر سے دوستو اب یہ انڈا رکھیں ہم کراے کر رہے ہیں کیونکہ خودرت کا جو ہوتا ہے اس کے اندر جان ہوں اور آبی جائے بھائی کچھ بھی نہیں پاتا تو تین چار دن ہم اور رکھ کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بی بھی نکالا آیا تو میں پوری اس میں ہوں آس میں یقین جانا چلو یار بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ اللہ کرے یار یہ بیٹ جا خود ہی بیٹے کی دیکھنا تو یار دوستو رکھ دیا ہے دیکھتے تھوڑی دیجو میں اگر یہ بیٹ گئی نا تو بہت اچھا ہے اگر نہیں بیٹھی تو بھائی اس انڈے کو میں نیچے لے جاؤں گا اور معلوم کرتا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی مرگی ہے کچھ بھی کڑا کو تو آج ہی ہمیں رکھنا پڑے گا ورنہ یہ انڈا بیسٹ ہے بیسٹ ہویا تو یار ڈائیمنڈ کی باری آگئی ہے دوستو ڈائیمنڈ کیسے ہو ٹھیک ہو ڈائیمنڈ کو آج پہلا دن ہو گیا بھائی یہاں پہ رہتے ہوئے اور ڈائیمنڈ کو ہم نکالتے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں جو ہمارا ڈو ہے نائر یہ والا اس سے اس کی دوستی ہو جائے ڈائیمنڈ کی تاکہ ڈائیمنڈ جو ہے وہ ڈب کے ساتھ یہ ہل جائے میں صرف یہ ہی چاہتا ہوں یار دوستو پر یار یہ آلی ڈب چھوٹی ہے وہ بک سائد ہوتی ہے ڈب جو ڈائیمنڈ کے ساتھ سیٹ ہو جاتی اس کا مجھے لگتا نہیں ہے کیا ہوا ڈائیمنڈ یار ڈائیمنڈ کے پر کتنے بڑے ہو گئے نا فرکا ڈائیمنڈ ہیرا بن گیا ڈائیمنڈ ہیرا بن گیا چلو بھائی ڈائیمنڈ کو دوستو ہم جلدی سے دانا پانی کھلا کے میں بن کروں تو یار ڈائیمنڈ کا پیٹ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو فل ہو گیا اور اس کی ہاں کے دیکھیں کیسے گلی بھی ہیں یار تم جلدی اڑنا سیکھ لو میں نے آپ لوگو بلاتا ہے اس کو ٹیم کرنے کے تھوڑے سو اور طریقے بتاکہ میں اس کو سوی جو ٹیم کر سکوں باقی دوستو مغرب پہ ٹائم ہو گیا یار تو اس کو بن کرتے ہیں اور سلطان بھی کھلا بھائی سلطان نے بھی کھانا بانی کر لیا ہے تو اس کو بھی بن کر کے انڈ کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ لوگو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ آج کے لئے اجازت دیجئے گا میں اللہ حافظ با بائی بھائی کھا لیا تم نے میں سلطان میاں اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا میں اس کو پکڑوں گنا بھاگتا رہے گا یہ دیکھیں تری کاٹ نے آیا